کس کلاکار کے بارے میں باتیں ہوں گی اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچیں گی تو بہت مزا آ جائے گا آج کے کلاکار بلکل الگ ہیں اور بلکل نرالی سی ہیں یوں کہہ سکتے ہیں ہم پونم جب کوئی فلم دیکھتے ہیں تو بولی وود میں فلم میں دیکھنے کے بعد ہم سامنے میں دیکھتے ہیں اچھا تنوجہ دکھ رہی ہیں اچھا یہ ایکٹرس دکھ رہی ہے یہ ایکٹر دکھ رہی ہے شارک دکھ رہی ہے آمر دکھ رہی ہے لیکن انہوں نے جو پوشاک پہنی ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کیوں کیا کہنا چاہو گی پونم بلکل پریتی آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو پوشاک ہوتی ہے نا وہ پوشاک آدھی زبان تو بینا کچھ کہے بول دیتی یعنی بہت سارے ڈالوگ اس سے سمجھ میں آ جاتے ہیں جیسے پیار کی بات کرنے والے ہیں تو کون سے رنگ ہوں گے دیش بھکتی کی بات کرنے والے ہیں تو کس طرح کی بیش بھوشا ہوگی پاریوارک سامن جیسے کے بارے میں کوئی سین ہے تو کیسا ہوگا تو پریتی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اہم بھومی کا ہوتی ہے جو ہمارے جو کاسٹیوم ہوتی ہیں جو کپڑے ہوتے ہیں اور یہ بہت important role play کرتا ہے کسی بھی film کے لیے کسی بھی سین کے لیے بہت صحیح کا آپ نے ہم خود بھی دیکھیں جب تیار ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہمیں پارٹی میں جانا ہے اچھا ہمیں یہ function attend کرنا ہے بردے میں جانا ہے marriage میں جانا ہے یا ہمیں کوئی ایسا function attend کرنا ہے جہاں پہ سادگی کی عوشکتہ ہے تو ہم بہت سوچتے ہیں کہ ہمارا کوسٹیوم کیسا ہوگا اور سوچیں کہ film میں تو اس کو ہمارے مطلب جو درشک ہے ان کے ذہن میں ڈالنا ہے کس طرح کا وہ سوچیں کہ کیا بات ہونے والی ہے کیسا ہونے والا ہے یا کس طرح کا پریویش ہے وہ مراتھی ہے یا وہ راجستانی ہے یا وہ دیش کے کس بھاگ سے سمبندت ہے تو بہت سارے چیزیں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں نینا شاہدل کے بارے آج انہی کے بارے میں سوچیں گے آپ دیکھیں نا ایک گیت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی بار پوشاک بدلی جاتی ہے یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے آپ نے وہ فلم دیکھی ہے Dream Girl بہت اہم ہے تو آج اسی پر چرچہ کریں گے لیکن لیکن نام نہیں بتائیں گے ابھی نہیں اگلی بار بتائیں گے موسیقا 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 لوگ کہے میں باوری میرے اُلکھے اُلکھے بال میرا قالہ کالہ طلے دل ہے میرے گورے گورے گال میرا کالا کالا دل ہے میرے گورے گورے گال میں چلی جس کلی جو میں سارا گاؤ رے خوٹ میرا کیا نارے ندی کنارے گاؤ رے سیپل جھومے مورے آنگنا سنڈی سنڈی سارے آج سمبل کے دیکھنا آنگا دو جی ہماری اور آج سمبل کے دیکھنا آنگا دو جی ہماری اور کہیں دل سے لپٹ نہ جائے لنگی دلکوں کی دور میں کالی من چلی سب کا من للچاؤ رے پوچھ میرا کیا نارے ندی کنارے گاؤ رے پیپل جھومے مورے آنگنا سنڈی سنڈی سارے موسیقی دل والوں کے پیچھ میں میری اکھیا ہے بننا ہوں ایک پہلی پھر بھی کوئی پوچھے میرا نام یہ چلی یہ چلی پوچھو تو کت جاؤں رے پوچھ میرا کیا نام رے نہ دیکھنا رے گاؤں رے پیپل جھویں مورے آنگنا تھنڈی تھنڈی چھاؤں رے شمشاد بیگم کی پیاری سی آواز اور بہت خوبصورت گیت مزہ آگیا مطلب پونم تمہیں سیلیکشن لا جواب گیتوں کے معاملے میں کیونکہ ہم پہلے بھی کرگل کو سنتے بھی آ رہے تھے راستے میں بہت پیارے سانگ ساب سیلیکٹ کرتی ہیں اور اگر ہم اس گیت کی بات کریں تو یہ گیت ہم نے کیوں چنائی آپ پونم نے اس گیت کو کیوں اٹھایا یہ ضرور بتانا چاہیں گے ہم بات کر رہے تھے سی آئی دی فلم کی جہاں سے بھانو اتھایا نے شروعات کی تھی نام بیسے ہم نے بتایا نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہماری شروعات کو پتا چل گیا ہوگا بلکل پتا چل گیا ہوگا آج ہم ہاں بات کر رہے ہیں بسے یہ جو نام ہے نا یہ ہم نے بہت زیادہ مطلب ان کے بارے میں اگر ہم کچھ کہنا چاہے تو بہت کچھیں بتانے کے لئے دھیرے دھیرے بتائیں گے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید اس نام سے اتنے واقف نہیں ہوں گے پریپی نہیں ہوں گے بلکل لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں نا پیچھے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ڈریس جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے بلکل اور کمبینیشن بہت اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے اور کس کا برین چل رہا تھا یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہوتی ہے لیکن اس پہ بھی ضرور سوچیں اب مجھے لگتا ہے جب ہماری شروعات کوئی فلم دیکھیں گے نا تو ضرور سوچیں گے کہ اس کی ڈریس ڈیزائنگ کس نے کی ہے اچھا جو ڈریس ڈیزائنگ کی بات ہم کر رہے ہیں بھانو اتھایا جی کی بات کر رہے ہیں تو جیسا آپ نے بتایا کہ انہوں نے سو سے زیادہ جو فلمیں ہیں اس میں ڈریس ڈیزائنگ کی انہوں نے یہ جو ریکارڈ اپنے نام درز کیا اور اس کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے ابھی نہیں بتاتی تھوڑے لئے بات یہ جو فلم ہے نا 1952 کی فلم ہے CID اور اس میں پہلی بار جو گانا ہم نے سنایا گرودت کی ہی بات کریں تھوڑا سا آگے چلے تو پیاسا یاد ہوگی آپ کو بلکل پیاسا یاد ہے کاغذ کے فول بہت بہت خوبصورت فلم تھی صاحب بیوے اور گولام کی بات کریں یا چودھوے کچان دیکھیں ایک سے ایک اتھکریشٹ فلم ہے کوئی بھی نام ہم لے لیں بہت بہت خوبصورت اچھا گرودت چو ہے نا ان کے بارے میں آپ جانتی ہیں ان کا واسطیوک نام چھو تھا وہ تھا تو یہ کم لوگوں کو پتا ہے لیکن گرودت کی نام سے اور جو اگر ہم گرودت کی فلموں کی بات کریں ان کے بارے میں بات کریں ان کے ساتھ اچھی ایسوسییشن رہی بہنو اتھایا کی کیونکہ انہوں نے ان کی فلموں کے لئے ڈریس ڈیزائننگ کی تو گرودت بھی اگر ابھی نیتا کے طور پر دیکھیں نردیشک کے طور پر دیکھیں فلم نرواتا کے طور پر دیکھیں تو انہوں نے سوچئے کیا ایسا دیکھا ہوگا بھانو اتھایا جی میں جو انہیں لگا ہوگا کہ ان کے فلموں کے لئے اگر ایک بیس ٹیم چاہیے تو اس میں جو نام ہے بھانو اتھایا جی کا نام آیا ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو ہم نے بہت ساری فلموں کا ذکر کیا ہے ایک گانہ تو یہاں بنتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے 28 اپریل 1929 کو مہراش کے کولا پر میں ان کا جن ہوا تھا یہ جاننا بہت ضروری تھا بلکل جاننا ضروری تھا اور جب ہم گرودت جی کی فلموں کے نام لے رہے ہیں تو جو کاغس کے فول آئی تھی وہ ایک لیک سے ہٹ کر فلم تھی اور بہت سندر تھی ویسے گانہ تھوڑا سا سیریس ہے لیکن سندر بہت ہے تو کیوں نہ یہ گیتہ دت کی آواز میں جو یہ گانہ تھا وقت نے کیا کیا ہنسی ستم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم بلکل مطلب زندگی سے جوڑتا ہے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ موسیقی 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 اس طرح ملے جس طرح کبھی ہم جدا نہ تھے تم بھی کھو گئے ہم بھی کھو گئے ایک راہ پر چل کے دو قدم وقت نے کیا کیا ہنسی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم وقت نے کیا جائیں گے کہاں سوچتا نہیں چل پڑے مگر راستا نہیں جائیں گے کہاں سوچتا نہیں چل پڑے مگر راستا نہیں کیا تلاش ہے کچھ پتا نہیں گن رہے ہے دل خواب دم بدم وقت نے کیا کیا ہنسی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم ماننی اپردھان منتری کے لوکپریہ ریڈیو کاریکرم مان کی بات کی سووی کڑی کا انوپم افسر اسے یادگار بنانے کے لیے آمنتریت ہیں آپ کے سجھاب اور وچار مائی گوف کے پورٹل پر آپ کی سہ بھاگیتہ آپ کی یکتی اس احتیحاسک سوپان کو دے گی نئی شکتی تو اپنے وچاروں کی شرنکلا کو نیا آیام دیجئے کیسا ہو رنگ روح سووی کڑی کا جلدی سے لکھ بھیجئے آخری تاریخ بھی لگے ہاتھ نوٹ کر لیجئے اکتیس مارچ کی تھی یاد رکھئے پورے ویورن کے لیے لاغن کیجئے www.mygob.in موسیقی ڈالا ایسی شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو فیشن ڈیزائنر ہے اور جنہیں بھارت کے لیے آسکر ملا ہے کیا بات ہے بھانو اتھایا کوسٹیم ڈیزائنر اور اگر آپ کو یاد ہو پونم نائنٹین ایٹی ٹو میں بھانو نے اکیڈمی ایوارڈ سماروں میں بھارت کا پرتی ندھتو کیا تھا جہاں گاندھی فلم کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا کوسٹیم ڈیزائننگ کے لیے آسکر ایوارڈ سے سمانت کیا گیا اور یہ فلم نرماتہ ایٹن برو نے بنائی اور جس میں قریب ہنڈرڈ ایکٹرز سو کے آسپاس ایکٹرز تھے جن کے لیے ڈریس ڈیزائننگ کی گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ یہ فلم چرچہ میں بھی رہی اور کوسٹیم کی بہت سراہنہ کی گئی اور دو ہزار بارہ میں انہوں نے یہ ایوارڈ ایکاڈمی کو واپس کیا اس پر بھی پوری سٹوری ہے ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے پونم کو بھی کچھ یاد آ رہا ہے نا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو فلم تھی یہ ساروشریسٹ فلم تو ہوئی ہی اکادمی پورسکار کے ساتھ ساتھ آٹھ انہیں اکادمی پورسکار بھی اسے پرابت ہوئے اور اس کا جو پریمیر ہوا تھا نا پریتی وہ نیدلی میں تیس نومبر کو ہوا تھا انیس سو بیاسی میں ہی تو اس میں بھی بہت جو لوگ آئے تھے انہیں جب اس فلم کو دیکھا تو اس سمائے انہیں ایسا پتہ لگ گیا تھا کہ یہ فلم جو ہے یہ کوئی معمولی فلم نہیں ہے کیونکہ اس کے جو درشت تھے اس کا جو کوسٹیوم تھا اس میں جو سب پورا جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا وہ اتنا جیوانت کر دینے والا تھا کہ جو بھی اسے دیکھ رہا تھا جو بھی درشت تھا وہ اس میں بلکل کھو گیا تھا آپ نے ذکر کیا تھا گرودت کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک اور اگر ہم فلم اور اٹھا لیں اور ایک اور گیت سنوا دیں تو اور مزہ آ جائے گا بلکل مزہ آ جائے گا تو پھر آپ کی یہ اچھا ہم کیسے پوری نہ کریں اور ویسے آپ کی اچھا کے ساتھ ساتھ ہمارے جشت ہوتا ہیں ان کی بھی یہ اچھا ہے چودویں کا چاند کا وہ گانا سنیں محمد رفی جی کی آواز میں ٹائٹل سانگ بلکل چلو سنتے ہیں چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو جودویں کا چاند ہو زل پہ ہے جیسے کاندھوں پہ بادل جھکے ہوئے آنکھیں ہیں جیسے میں کے پیالے بھرے ہوئے مستی ہے جس میں پیار کی تم وہ شراب ہو چودویں کا چاند ہو چہرہ ہے جیسے جھیل میں ہستا ہوا کول یا زندگی کے ساز پہ چھیڑی ہوئی غزل جانے بہار تم کس شائر کا خواب ہو چودویں کا چاند ہو ہونٹوں پہ کھیلتی ہے تب سنکی بجلیاں سجدے تمہاری راہ میں کرتی ہے کہکشان دنیا اے حسن و عشق کا تم ہی شباب ہو چودویں کا چاند ہو یا پھتاب ہو پھٹی بہت ہی خوبصورت گیت ہے ایسا لگتا ہے جسے ہر لائن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہم سے بھی جوڑتی جا رہی اور جس کی تعریف ہو رہی اس کی تو بات ہی کیا بہت صحیح کا آپ نے اور پونم گرودت کے ساتھ انہوں نے جب کوسٹم ڈیزائننگ کی کریر کی شروعات کی تھی تو اس کے بعد پھر چودویں کا چاند اور صاحب بی بی اور گلام جیسی فلموں کے لیے انہوں نے کوسٹم ڈیزائننگ کی اور اس کا گیت تو ابھی ہم نے سنا ہی اس کے علاوہ ہم کچھ اور بتائیں تو پہلا آسکر ایوارڈ ایسی محلہ انہوں نے جیتا ہے آچھا آسکر ایوارڈ بیسی طرح ملے ہیں مجھے تو گاندھی فلم کے لیے پتا تھا لیکن یہ پہلی محلہ ہے جنہیں آسکر ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تو بالکل بدھائی کی باتر اور انتراشتری اس طرح پر اپنی پہچان بنائی اور بینگ محلہ مجھے لگتا ہے ہمیں بھی پراؤٹ فیلنگ آتی ہے یہ سوچ کریں بہت زیادہ بہت زبردست یہ بھی اس سمیہ کی بات ہے جب محلہوں کو بہت زیادہ آگے آنے کی منہی سوٹ آف تیم اتنے افسر بھی نہیں ملتے تھے اتنے افسر بھی نہیں ملتے تھے اچھا نہیں ٹھیک ہے یہ تو کر لیں گی پہلے انہیں موقع ملنا جائیں مطلب پرائمری رول نہیں تھا ایک سکنری رول کی طرح دیکھا جاتا تھا اس سمیہ لیکن اس سمیہ میں آسکر لینا یہ واقعی بہت بڑے گرو کی بات ہے بہت ہمیں بھی گورانویت ہونے کا موقع مل رہا ہے یہ پڑھ کے سن کے بتا کے اچھا فیلموں کی بات ہم کر رہے تھے تو گاندھی فیلم کے ہم نے بات کی لیکن آپ کو یاد ہے دو ہزار چار میں جو فیلم آئی تھی سوہ دیش شاروکھان شاروکھان تو اس میں بھی جو کاؤسٹم ڈیزائننگ تھی وہ بھی انہی کی تھی بھانو اتھا یا نہیں مجھے لگ رہا ہے مجھے نا وہ سوڈیش کا وہ گانا یاد آ رہا ہے اگر وہ گانا پہلے سنوا دو تو پھر ہم آگے بڑھیں بلکل چلی ہے یہ والا جو گیت ہے ادیت نارین کی آواز میں بڑا پیارا گانا ہے اور اگر کہیں گھومنے جاتے ہیں تو یہ گانا نہ چلا ایسا ہوتا ہے اب نیا باتا ہے یوں ہی چلا چلا ہی یوں ہی چلا چلا ہی کتنی حسین ہے یہ دنیا بھول سارے جمیلے دیکھ پھولوں کے میلے بڑی رنگین ہے یہ دنیا ہیں موسیقی یہ راستہ ہے کہہ رہا اب مجھ سے ملنے کو ہے کوئی کہیں اب تجھ سے یہ راستہ ہے کہہ رہا اب مجھ سے ملنے کو ہے کوئی کہیں اب تجھ سے تل کو ہے کیوں یہ بیتا بھی کس سے ملاقات ہونی ہے جس کا کب سے ارمہ تھا شاید وہی بات ہونی ہے یوں ہی چلا چل رائی یوں ہی چلا چل رائی ڈیون گاڑی ہے سامنے پئی یا آنسوں کی ندیاں بھی ہیں خوشیوں کی بگیاں بھی ہیں راستہ سب تیرا تک ہے بھائی یا یوں ہی چلا چل رائی یوں ہی چلا چل رائی کتنی حسین ہے یہ دنیاں پھول سارے جھ میلے دیکھ پھولوں کے میلے بڑی رنگین ہے یہ دنیاں موسیقی 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 سنی سا سا یوں ہی چلا جو سنی سا سا سنی سا سا کتنی حسین یہ دنیا موسیقی 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 کہ سات بھائی بہنوں میں سے یہ تیسرے نمبر کی تھی اور اتھائیہ کے پتا جو تھے وہ انہا صاحب ایک سور سکشت کلکار اور فوٹوگرافر بھی تھے دیکھو کہاں سے جھلک ملتی ہے نا کہتے ہیں نا ہیریڈیٹی کچھ ہوتا ہے اور چیزیں جاتی ہیں اور انہوں نے نا بابو راو پینٹر کی فلموں میں بھی کام کیا ہے بہت اچھی جانکاری آپ نے دی اور جو آپ نے کہا ہیریڈیٹیٹی سے جاتی ہیں تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو ایک اینگل ہوتا ہوگا سوچنے کا کہ کس طرح کا کلر کامبینیشن ہونا چاہیے کس طرح کا پیچھے بیکگراؤن ہونا چاہیے اس میں کیا چیز اُبھر کے آئے گی تو وہ شاید سارا کچھ انہیں اپنے پتا سے ویراست میں ملا ویراست میں ملا اور پھر انہوں نے سر جے جے سکول آف آرٹس میں ممبائی بیادھیان کیا جہاں انہوں نے 1951 میں لیڈی ان ریپوز نامک کلکرتی کے لیے اوشا دیشپک سون پدک بھی جیتا تو دیکھو بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں سپارک تو تھا انہوں نے اور بس وہ پرتیبہ جو نکھرتی چلی گئی اور انہیں آگی شہر تک لے گئی برش اپ کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو اپنے دماغ پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بھی برش اپ کر کے نا وہاں جانا پڑتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کی اندر ٹالنٹ ہے بس اسے برش اپ کرنا ہوتا ہے برش اپ بھی کرنا ہوتا ہے اور برش اپ کر کے اپنے دیش میں بھی رہنا ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں باہر یہ غلط بات ہو جاتی ہے یہ غلط ہو جاتے ہیں جسے انہوں نے بھارت کے لئے اتنا کچھ کیا تو ٹالنٹ ہمارے بھارت میں بہت زیادہ ہے لیکن ہم پتہ نہیں کیوں بچوں کو باہر بھیجنے کے بارے میں سوچتے ہیں لگتا ہے کہ بھائی بہت ٹالنٹ ہے بہت اچھا کہیں نہ کہیں جا کے کچھ گروہ کر لیں گے لیکن اپنے دیش میں اتنی سارے افسر ہیں پریتی کہ یہاں پر رہ کر ہی وہ اپنے دیش کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور وہ جو سٹیسفیکشن ہوگا وہ جو ایک سنتوشتی ملے گی دیش میں رہ کر کرنے کی وہ شاید کہیں باہر رہ کر اتنی نہیں مل سکتی بہت صحیح کا اور آپ ابھی آسکر کا ذکر کر رہی تھی تو بیسٹ کاؤسٹوم ڈیزائننگ کے لئے لیکن جو فلم تھی اس کے لئے بھی انہیں جو ہے وہ ملا تھا پورسکار ملا تھا تو چلیں ایک گانا بنتا ہے تو وہ سن لیتے ہیں یارا سیلی سیلی بیرہ کی رات کا جلنا یارا سیلی سیلی یارا سیلی سیلی یارا سیلی سیلی دھولا سیلی سیلی یارا سیلی سیلی بیرہ کی رات کا جلنا یہ بھی کوئی جینا ہے یہ بھی کوئی جینا ہے یہ بھی کوئی مرنا یارا سیلی سیلی بیرہ کی رات کا جلنا یارا سیلی سیلی دھولا سیلی سیلی دھولا سیلی 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 بیرہ کی رات کا جلنا یارا سیلی 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 بیرہ کی رات کا جلنا یارا سیلی سیلی بیرہ کی رات کا جلنا یارا سیلی سیلی دھولا سیلی سیلی موسیقی موسیقی پیروں میں نہ سایا کوئی سر پہ نہ سائیں رے میرے ساتھ جائے نہ میرے پر چھائیں رے موسیقی پیروں میں نہ سایا کوئی سر پہ نہ سائیں رے میرے ساتھ جائے نہ میری پر چھائیں رے باہر اوجاڑا باہر اوجاڑا موسیقی 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 اگر پرکھنا ہے آپ کو اپنی کلم کا حنر تو ایسا ہی ایک افسر ہے کچھ الگ ہٹ کر مانینیر پردھان منتری کے لوکاپریہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے سووے اپیسوڈ کے لیے رہیے تیار لکھئے کچھ شارٹ سویٹ اور سیمپل رچئے جنگل آپ کا جنگل بن سکتا ہے آپ کی پہچان اور آپ کو مل سکتا ہے سروشریشت جنگل کا کیارہ ہزار روپے کا اینام جی ہاں من کی بات سوکڑیوں کا سریبریشن بن جائے گا کچھ خاص تیس سیکنڈ کے جنگل کی پرتیوگیتہ کا انوٹھا انداز اپنی انفری کو اپلوڈ کیجئے mygov.in پر 28 پروری ہے آخری تاریخ پورے ویوران کے لیے لاغن کریں www.mygov.in بہرہ بچکر 51 منٹ اور 10 سیکنڈ ہو گئے پیتی سمیہ کیسے بھاگ رہے پتا نہیں چل رہا لگ بگ لگ بگ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کلاکار بے مثال میں آج ہم بات کر رہے ہیں بھانو اتہیا کے بارے میں جو کوسٹم دیزائنر تھی اور بھانو اتہیا نے پتا ہے اپنے آنوبہ کو دھیان میں رکھتے ایک بک بھی لکھی ہے آٹ آف کوسٹم دیزائن اور بہت فیمس بک ہے کبھی سامنے میں لے تو ضرور پڑھنا ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے بلکل اور آٹ آف کوسٹم دیزائن تو ویسے بھی پڑھنے والی کتاب ہوگی آٹ آجائے گا تو آپ کچھ سوچ سکتی ہے بلکل سوچ سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک feel good factor جڑا ہوتا ہے جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو present کرنے کا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے کپڑوں سے بہت زیادہ جڑا ہوتے کیونکہ کوئی پہلی بار ملا تو صرف ہمارے کپڑے سے ہی ہمیں judge کرتا ہے کہ کیسے ہیں ہم بعد میں ہمارا بیکتے تو جو کھلتا ہے دھیرے دھیرے دیکھتے کے ساتھ جب آپ کسی سے ملو تو سب سے پہلے آرے واپ بہت اچھی ڈریس پہنی آپ نے تو یہ ایمپاکٹ تو چھوڑتی ہے کیونکہ سامنے والے کی آنکھوں میں وہ چیزیں سما جاتی ہیں تب سواتا ہی شبد اپنے آپ پھسل کے آ جاتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اور جانکاری دینا چاہیں گرودت یش چوپڑا بی آر چوپڑا راج کپور ویجے آنند راج خوصلہ اور آشتوش گوبرک تو آپ ہی ہم نے گھگی تھی سنا بہت ہی پیارا سا ان سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور سو سے ادھک فلموں میں کام کیا ہے اس کا ذکرہ ہم نے کیا ہی تھا کچھ پاپلر فلموں کی بات کر لیں تو تیسری منزل یاد آتی ہے نائنٹین سکسٹی سکس کی فلم پھر ستیم شیوام سندرم اگر آپ کو یاد ہو نائنٹین سیونٹی نائن کی فلم رازیہ سلطان کے آپ گیت بھی سنیں اور ان کی جو پوشاک ہے اسے یاد کرے وہ تو بہت بہت سندر بہت ہی سندر پوشاک تھی اور اس میں جو ایک الگ سی ان کی چھوی بن گئی تھی اس پوشاک سے جڑی ہوئی وہ مجھے لگتا ہے اس کہانی سے کہیں نہ کہیں میل کھاتی تھی میل کھاتی تھی اور واقعی میں بہت امپاکٹ چھوڑتی ہیں یہ چیزیں چاندنی کی بات کرے تو وہ ابھی تک دریس کے لیے ابھی بھی وہ پتہ ہے سفید ایسی جو پہنتے ہیں تو چاندنی موں سے اپنے آپ نکالی چاہتے ہیں اور وہ فیشن ہو جاتا ہے پھر وہ چیزیں آنے لگتی ہیں اور لوگ پہننے لگتے ہیں پھر 1942 ایسی ایسی فلمیں ہیں نا کہ بار بار یاد آتی ہیں یہ چیزیں بلکل اچھا جو فلم آئی تھی لگان لگان بھی انہوں نے اس کی کوسٹم ریزائننگ کی بانو اتھایا نے اور وہ بہت بڑی ایک چیلنج کی طرح تھا ان کے لئے کیونکہ جو رانی وکٹوریا کا جو بریٹش راج والا جو ایک ایسا بھیکتے تو اُبھارنا تھا اور جو کرکیٹ کھلتے وقت جو ان کے جو پریویش تھا جو گاؤں کے جیسا انہیں بلکل لگنا تھا کمبینیشن دیکھو کمبینیشن دیکھو کتنا سباردستا تو اس فلم کے لئے بھی انہیں پورسکار ملا تھا تو پھر گانا تو بنتا ہے تو سنتے ہیں نا وہ گانا ہر سنت کہے سادو کہے سچ گر سوہس ہے جس گیمن میں ان تمہیں جیت اُسی کی رہے آ جارے آ جارے آ جارے آ جارے بھلے کتنے لمبے ہو رستے ہو ٹھک نہ تیرا یہ تن ہو آ جارے آ جارے سن لے پکارے ڈگریاں رہنا یہ رستے ترستے ہو تُو آ جارے اس دھرتی کا ہے راجہ تُو یہ بات جان لے تُو کٹنائی سے ٹک راجہ تُو نہیں ہار مان لے تُو او مستو آ سن مستو آ تُجھ کو کیا در ہے رے یہ دھرتی اپنی ہے अپنا ہمبر ہے رے او متو آ سن مستو آ تُجھ کو کیا در ہے رے دھرتی اپنی ہے اپنا ہمبر ہے رے آ جارے موسیقی موسیقی سن لو رے نتوار جو ہے تمرے من میں وہ ہی ہمرے من میں جو سپنا ہے تمرا سپنا وہ ہی ہمرا ہے جیون میں ہاں چلیں ہم لیے آسا کے دیئے نینن میں دیئے ہمری آساؤں کے کبھی بجھ نہ پائیں کبھی آنیاں جو آکے وہ بجھائیں موسیقی 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 بہت بہت پون ہوتا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس کارکرم کو سننے کے بعد آپ کی نظر جب بھی آپ فلموں کو دیکھیں گے تو اس پر ضرور آئے گی اور جن فلموں کا ہم نے ذکر کیا ہے آج گرودت کی فلمیں یا راج کپور کی ہے جو بھی فلموں کا ذکر ہم نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ ان فلموں کو دیکھیں گے تو آپ ایک بار ضرور یاد کریں گے بھانو اتھائیہ جی کو ملکل چاہے پیاسا کی بات ہوگی گائٹ کی ہوگی لگان کی ہوگی سویدیش کی ہوگی گاندھی کی ہوگی کوئی بھی فلم یا اس کے علاوہ بھی سو سے زیادہ فلمیں تو اس میں ان کا ذکر ان کا نام ان کی شخصیت ہمارے ذہن میں ضرور آئے گی تو آج کا سفر یہیں تک چلے پونم بلکل پریتی ہم چلتے ہیں اور اپنے شرطاؤں کو یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ اپنا پلیز بہت خیال رکھے گا